آنن شرمہ جی، پوپندل سنگھ ہڈا جی اور میں دوبارہ سے تازیت کے لیے آئے تھے فیصل، ممتاز اور بھابی اور ان کے دوسرے رجداروں، بھائیوں یا بہنوں کو اسے تازیت کرنے کے لیے یہاں آئے تھے جس دن احمد بھائی کی اچانک موت ہوئی وفات پائے وہ اس دن ہم سب لوگ کے گھر پہ موجود تھے لیکن سب لوگ اس دن یہاں نہیں آ پائے کچھ ہماری ساتھی آئے اور ہم نے سوچا تھا کہ جب فاتح ہوگی تیسرے چوتھے دن تو اس کے بعد جائیں گے احمد بھائی کھالی گجرات کے ہی نہیں تھے وہ پورے ملک کے تھے اور ہم تینوں چاروں نے مل کے تقریباً چالیس پنتالیس برسوں سے یوت کانگریس کے زمانے سے لے کر آج تک ان کی وفات تک اکٹھے کام کیا یوت کانگریس میں بھی کانگریس میں بھی ورکنگ کمیٹی میں بھی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ جب ہوتا تھا تو ہمارے کمرے میں احمد بھائی اور میرے ساتھی انن شرمہ جی دن میں دو تین دفعہ میٹنگیں تو ہوتی تھی پارلیمنٹ سوا شروع ہونے سے پہلے بھی کہ آج کیا سٹیٹیجی بنانی ہے کس کون کیسے بولے گا تو ہر چیز ہم ہر دن ملتے رہتے تھے پارلیمنٹ کے دنوں میں ایک ایک بار نہیں کئی کئی بار تو آج یہ میں کہوں گا کہ کانگریس پارٹی نے ایک بہت استم ایک بہت پلر کھو دیا ہے اور دیش نے بھی ایک بہت پولٹیشن اور گزرات نے بھی ایک بہت گریب پرور لیڈر کھو دیا ہے یہ اس طرح کے لیڈروں کی جب وفات ہوتی ہے تو وہ صرف ایک گھر یا ایک کمبے کے پریوار کا حصہ نہیں ہوتے ہیں پورے دیش کے پریوار کا حصہ ہوتے ہیں اور احمد بھائی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے دیش جو ہمارا ہے اس پریوار کا حصہ تھے اور وہ پریوار ان کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا ان کی وفات سے جو کھلا پیدا ہوا اسے تو پورا نہیں کر سکتے ہم لوگ لیکن اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور جو انہوں نے سیوہ کی خدمت کی وہ ان کے بچے اور ہم سب مل کر اس کام کو پورا کریں یہی ہماری دعا ہوگی اور یہی ہماری کاملہ ہے جیسے حضار صاحب نے اور آنش علمانی نے کہا یہ ہمارا بہت پرانا رشتہ تھا ایک پریوار کی طرح ہے چالیس چالیس سال کا رشتہ ہائنیٹی میں اور ان کا جو کارکال رہا پارٹی میں بھی پارلیمنٹ میں بھی اور دیش کے حصے میں بھی ایک بے مثال کارکال رہا خواتی اچھے دوست بہت اچھے انسان اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ان کے دروازے سے کھالی نہیں گیا ایسی ان کی پرورکتی تھی اور اب سمیں نہیں تھا ان کے جانے کا کیونکہ آج جو سمیں ہے دیش میں اور کانگرس میں آج ان کی بہت ضرورت تھی اور بہت بڑا رول ان کو پلین کرنا تھا لیکن اللہ کی اچھا ہے اوپر والے کی مرضی ہے ان لیا ہے میرا تو یہی ہے کہ جو بیزل ہیں ان کا پریوار ہے ان کے دخائے ہوئے راستے پر چلیں اور یہ پریوار دندگنی رات چاگنی ترقی کرے اور کیونکہ ان کے جگہ کوئی پوری نہیں کر سکتا جو جگہ کھالی ہوئی ہے وہ پورتی ناممکن ہے تو ایشور سے یہ پرادنا ہے پریوار سکی رہے اور یہاں دوست ان کے یاد نہیں اور جو دفاع ہوئے راستے پر چلیں اور ایشور اپنے چاہ نمستان دیں ابھی جیسے غلام نبی صاحب نے کہا ہے ہم سب بہت دکھی ہیں احمد بھائی کے ندھر پر ہم لوگوں کا ایک لمبا سفر ساتھ رہا انیس سو ستتر سے لے کر تر تالیس برس کا اور وہ بے موقع چلے گئے ایک بہت بڑی کمی ایوال ان کے پریوار کے لیے نہیں پورے کانگریس پریوار کے لیے ہے اور ہندوستان کی راجنیتی کے لیے ہے جو میں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا جانا وہ اچھے دوست بھی تھے اچھے انسان تھے اور دکھ سکھ میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کانگریس پارٹی کے تو ایک بنیادی ستمب تھے وہ بھرپائی ہونا بڑا مشکل ہے ہم تو آج یہاں آئیں جیسا غلام نبی آزاد صاحب نے کہا بڑی نزدیکی ہم سب نے کام کیا احمد بھائی اور ہم سب لوگوں نے جو ان کی پتنی کو بھابی کو ملنے کے لیے فیضل اور ممتاز کو سب پریوار کے لوگوں سے ملے سب رشتہ داروں سے ملے ہمارے پاس صرف شبدوں کے سہنوبوتی دیکھت کرنے کے علاوہ دعا ہے کہ اوپر والا بھاکوان اللہ ان کے آتما کو شانتی دے سکون دے اور ان کے پریوار کو حمد دے طاقت دے اتنے بڑے صدمے کو سہن کرنے کا بڑا سہن